بسم اللہ الرحمن الرحیم فتنوں کا ذکر چل رہا ہے کون کون سی چیزیں فتنہ ہیں قرآن و حدیث کی استلاح میں کافی چیزوں کو فتنہ قرار دیا گیا ہے ویسے اب فتنوں کا باپ بہت وسیع ہو گیا ہے لیکن ہم اختصار کو پیش نظر چند چیزوں کے فتنہ ہونے کا ذکر کریں گے یہ ذہن میں رہے کہ یہی چیزیں فتنہ نہیں ہیں اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں انسان کے لئے فتنہ اور آزبائش کا ذریعہ ہے انسان کے لئے جو چیز فتنہ بنتی ہے اس میں مال بھی ہے مال میں خیر بھی ہے شر بھی ہے اچھائی بھی ہے برائی بھی ہے مال اللہ کا فضل بھی ہے وَبْدَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ مال خیر بھی ہے اِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ الْأَشَدِيْبِ مال اللہ کا فضل بنے یا یہ آزمائش اور امتحان بنے یہ آپ پر منحصی رہے آپ چاہیں تو اس کو اللہ کا فضل اللہ کی نعمت اس کو بنا لے اور آپ چاہیں تو فتنہ بنا لے آپ کا رویہ مال کے ساتھ کیسا ہے آپ کا طرز عمل مال کے ساتھ کیسا ہے اگر آپ کا رویہ مال کے ساتھ شریعت کے مطابق ہے تو یہ مال دنیا اور آخرت میں نجات دہندہ بنے گا نجات دینے والا کامیاب بنانے والا اور اگر شریعت کے مطابق نہیں ہے غلط رویہ ہے مال کے ساتھ تو یہ مال آپ کے لئے سام بھی بنے گا زہر بنے گا دنیا میں بھی ہلاک کرے گا اور آخرت میں بھی عذاب میں مبتلا ہونے کا ذریعہ بنے گا مال کی محبت اگر دل کے اندر نہیں ہے تو پھر سب رشتے دار محبت سے رہتے ہیں بہن بھائی اور دیگر رشتے دار اور اگر مال کی محبت دل کے اندر اتر جائے تو پھر ساری رشتے داریاں تعلقات ختم ہو جاتے ہیں پھر اوپر اوپر سے تو اچھے بول ہوتے ہیں لیکن دلوں کے اندر نفرتیں بھری ہوئے ہوتی ہیں پھر یہ مال فتنہ بنتا ہے پھر یہ دنیا میں دیکھا جاتا ہے تجربہ سامنے آتا ہے کہ بہن بھائی سکے عدالتوں کا چکر لگا رہے ہیں بہن نے بھائی کے خلاف مقدمہ کیا ہوا ہے کیوں کہ میرا مال دبایا ہے اپنا مکان بنا لیا اپنی تجارت چپکا لی اپنا کاروبار بنا لیا میرا حق نہیں دے رہا ہے دونوں عبادت گزار دونوں نحاجی نمازی بڑے پرہزگار لیکن مال کی محبت فتنہ بن گئی پھر اس کی وجہ سے اختلافات جنم لیتے ہیں پھر اس کی وجہ سے تعلقات خراب ہوتے ہیں پھر اس کی وجہ سے قتل تک ہوتے ہیں اور اس کی وجہ سے نجانے کتنی خرابیاں جنم لیتے ہیں مال کی حرص اور محبت دل میں آئی تو پھر انسان یہ سوچنے لگ جاتا ہے بس میرا بیٹ بھر جائے میرا مکان بن جائے میرا کاروبار چمک جائے میرے بچوں کی زندگی بن جائے میرا گھر بن جائے چاہے دوسرے کا گھر اجڑ جائے میرے بچوں کی زندگی بن جائے چاہے بے شمار لوگوں کی زندگی خراب ہو جائے جب یہ ہوگا تو مال فتنہ بنے گا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین میں بھی مال کے سلسلے میں خیر کا پہلو بھی سامنے آتا ہے اور فتنے کا اور شر اور برائی کا پہلو بھی سامنے آتا ہے خیر کا پہلو جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا بأس بالغناء لمن اتقاللہ عسند احمد کی حدیث ہے مالداری میں دولت میں کوئی حرج نہیں کوئی گناہ نہیں ہے اس شخص کے لئے جو اللہ سے ڈرے تقوی اختیار کرے اللہ کے نبی نے فرمایا شعب العیمان کی روایت ہے یہ مال ہرا ہے میٹھا ہے انسان اس کی طرف مائل ہوتا ہے جو اس کو جائز طریقے سے کمائے اور جائز جگہ پر خرج کرے تو کیا بہترین یہ مددگال ہے بہترین مدد کرنے والی چیز ہے حضور نے فرمایا نعم المال الصالح للرجل الصالح اچھا مال اچھے آدمی کے لئے کہ بہترین چیز ہے اچھا مال کب ہے اچھا مال وہ ہے ما یکسبو من الحلال جو جائز طریقے سے کمائے جائے وینفقو فی وجوہ الخیرات اور اچھی جگہوں میں اس کو صرف کیا جائے خرج کیا جائے حدیثِ قدسی شعب العیمان کی حضور نے فرمایا اللہ فرماتے ہیں مال ہم نے پیدا کیا ہے اتارا ہے نماز قائم کرنے کے لئے زکاة کی ادائیگی کے لئے یہ سب خیر کے پہلو اللہ کے نبی نے مال میں بتائے اور فتنے کے پہلو بھی اللہ کے نبی کی ارشادات سے نکلتے ہیں اللہ خود فرمارے مال فتنہ بھی ہے حضور نے فرمایا ان لکل امت فتنہ وفتنة امت المال ہر امت کو کسی نہ کسی چیز کے ذریعے سے آزمایا جاتا ہے فتنہ ہے ہر امت کے لئے میری امت کا فتنہ آزمائش امتحان مال میں رکھا ہے قاد الفقر و ان یکون کفرا مال کی کمی بھی فتنے کا سبب بن جاتی ہے کفر کا سبب بن جاتی ہے حضور نے فرمایا مال میں بھی آدمی کی فتنہ ہے اس کی بیوی میں بھی فتنہ ہے اس کی اولاد بھی فتنے کا ذریعہ بنتی ہے اور حضور نے فرمایا درحم دینار اس مال نے تم سے پہلی قوموں کو حلاک کیا ہے حلاکت کا ذریعہ بنے اور میرا خیال یہ ہے کہ یہی چیزیں تمہاری حلاکت کا ذریعہ بھی بنیں گی یہ فتنے کے پہلو مال میں سامنے آ رہے ہیں حضور کی ارشادات میں تو مال کو آزمائش کے طور پر اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا ہے اس میں کامیاب وہی شخص ہوگا جو اس کے حقوق ادا کرے اور حقوق کی ادائیگی بہت سنو خوبی انجام دے اب اس کے حقوق کیا ہیں کہ جن کو ادا کرنے کی وجہ سے مال فتنہ نہ بنے سب سے پہلا حق یہ ہے کہ مال کمانے کا جو ذریعہ ہے ذریعہ معاش و حلال طلب و قسب الحلال فریضہ حلال کمائی کو تلاش کرنا یہ فریضہ ہے دگر فریضوں کے بعد دوسری چیز وہ ہے طریقہ قسب حلال حلال ذریعہ تو ہے لیکن حلال مال کمارے ہیں وہ کس طریقے سے کس انداز سے کمارے ہیں اگر حلال مال بھی غلط طریقے سے کمارے ہیں جیسے دھوکے سے فریب سے قسمی کھا کر اگر چیز سچی قسمیں کیوں نہ ہو اب اگر مال بیچ رہے ہیں تب بھی یہ غلط ہو جائے گا پھر اس کے ذریعے سے جو مال حاصل ہوگا وہ فتنہ بنے گا مال کمانے کا طریقہ بھی آپ کا حلال ہونا چاہئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سچا امانت دار تاجر بیوپاری نبیوں کے ساتھ شہدہ کے ساتھ اور صالحین و صدقین کے ساتھ قلقیامت کے دن اس کا حشر ہوگا اور بیوپاری جو غلط طریقے سے مال کمارے ہیں گرچے حلال کمارے ہوں تو فاسق و فادر بنا کر اٹھائے جائیں گے مگر جو تقوی اختیار کرے اور نیکی کی راہ پنائے اور اللہ سے ڈرے تیسری چیز فرائض اور حقوق کی ادائی کی اللہ کا جو حق ہے اور بندوں کا جو حق ہے اللہ کا حق نماز روزہ حج زکاة قربانی یہ مال کمانے کی وجہ سے زائے نہ ہو آدمی فرائض ادا کرے کیوں کہ کیا قید ہے بعد الفریضہ اللہ نے جو فرائض متین کیا ہے اس کے بعد مال کمانا فریضہ قرار دیا گیا ہے چوتھی چیز مال کمانے میں بھی اتنا انہماک اتنی مشغولی نہ ہو کہ ساری چیزیں انسان بھول جائے اللہ کی عبادت بھی بھول جائے خود کی زندگی کو بھی بھول جائے بچوں کی حقوق کو بھی بھول جائے رشتہ داروں کی تعلق کو بھی بھول جائے یہ بھی صحیح نہیں ہے مال کمانے میں بھی اتنا انہماک نہ ہو پانچویں چیز جب مال مل رہا ہو دولت اکھٹے ہو رہی ہو اللہ کی طرف سے تو اس وقت زبان پر قارون والا بول نہ آئے قارون نے کہا تھا یہ مال تو میں نے اپنی محنت سے دوڑ دوپ سے اقل سے اپنے ٹیکنک سے یہ سب کمایا ہے یہ بول زبان پر نہ آئے چھتی چیز مال کے اندر قناعت آئے قناعت کیا ہے ایک ہزار مل جائے تب بھی کافی ہو جائے لاکھ مل جائے تب بھی کافی ہو جائے کروڑ مل جائے تب بھی کافی ہو جائے دل کے اندر یہ کافیت پیدا ہو پیچینی کسی بھی شکل میں نہ ہو ساتھویں چیز کہ اپنی نیت ٹھیک کر لے مال کماتے ہوئے مال اس لئے کما رہا ہوں جائز طریقے سے حلال طریقے سے کہ میں اللہ کا بھی حق ادا کروں گا بندوں کا بھی حق ادا کروں گا غریبوں محتاجوں ناداروں کے کام بھی آؤں گا میں کسی کا محتاج نہیں بنوں گا دوسروں کو دینے والا بنوں گا یہ اگر طریقے انسان اپنا لے مال کے سلسلے میں تو انشاءاللہ مال فتنہ نہیں بنے گا بلکہ مال اس دنیا میں بھی کامیابی کا ذریعہ بنے گا آخرت میں بھی کامیابی کا ذریعہ بنے گا اللہ پاک ہم سب کو مال کے فتنے سے محفوظ رکھے اور ہم سب کو جائز طریقے سے مال کمانے کی توفیق ادا فرمائے